پتی نوزرات آج شو کا آغاز کریں گے اپنے سیگمنٹ فلم کتاب اور لوگ سے اور آج کی کتاب ہے کنفیشنز آف این اکنومک ہٹ مین اب انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں جان پرکنس کا جو اس کا آتھر ہے یہ کہنا ہے کہ امریکہ جو سول سوپر پاور ہے اس کا ایک طریقہ بارداد یہ رہا ہے کہ موڈرن ٹائمز میں اس نے گن ووٹ ڈیپلومیسی کو کسی اور انداز سے ریپلیس کیا ہے گن ووٹ ڈیپلومیسی کیا ہوتی تھی کہ گن ووٹس بھیج دی جاتی تھی آپ کی بندرگاہ میں لنگر انداز ہوتے وہاں سے اتر کے وائس رائٹ ٹائپ ایک کریکٹر آتا کہ یور لائف اور یور منی بولو یہاں رکھ کے پسٹول کہ یہ یہ چیزیں منوانی ہیں تو وہ پرانا دور تھا اب وقت بدل چکا ہے اب یہی کام یعنی اس کو اگر جٹکے انداز میں پیش کیا جائے اس فارمولے کو تو یہ کہ جو کام گڑ سے ہوتا ہے وہاں زہر کیوں دیتے ہو یہ کرکس ہے اس کا تو اس نے شو کیا ہے کہ امریکہ نے ایک فوج زفر موج پال رکھی ہے ایک نومک ہٹ مین کی کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ تیسری دنیا جو اب ڈیولپنگ ورلڈ کہلاتی تیسری دنیا گالی ہے تو ڈیولپنگ ورلڈ میں جا کر انہیں شدید فائنانشل کرائسز میں پہلے مبتلا کرتے ہیں یعنی ایک آرٹیفیشر نیڈ پیدا کی جاتی ہے تمہیں تو پیسے چاہیے ہیں اوہو تمہارے افسروں کے پاس تو گاڑیاں ہی نہیں ہیں اب یہ نہیں بتاتا کہ گاڑی کون سی چاہیے وہ بہترین گاڑی کے خواب دکھاتا ہے وہ بہترین دفاتر کے بہترین لائف کے وہ پیسہ جو آپ کی بیسک یوٹیلٹیز پہ سرف ہونا چاہیے الللے تللے میں خرچ ہو جاتا ہے اس کے لیے پھر وہ یہ بھی سجیسٹ کرتا ہے کہ آئی ایم ایف کس دن کام آئے گا یہ جو انٹرنیشنل ایکنومک فورم ہے یہ کس دن کام آئیں گے اب ہم سے بات کریں ماں آپ کو لے دیتے ہیں مثلا پاکستان پاکستان کے اندر لا تعداد ایسے اخراجات ہیں جو کسی بھی نارمل ملک میں نہیں ہوتے لیکن اس پر ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے لوگوں کی سیکیورٹی ہوتی ہے جس کے لیے وہ فوج رکھتی ہے پاکستان میں سیکیورٹی نہیں ہے پیرانویا ہے اور یہ بہت کم ممالک ہے اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہماری میکنگ اس طرح کی ہے اور یہی پیرانویا انڈیا میں بھی ہے جیسے نارتھ کوریا بھی اسی طرح کے نارتھ کوریا سے زیادہ خطرہ ویسے ساؤتھ کو ہے لیکن اس نے کبھی پرواہ نہیں کی پوری عرب ورلڈ یہ قجیب و غریب پیرانویا کے شکار ہے ایران پیرانویا کے شکار ہے اسرائیل بھی ہے تو اس پیرانویا کو اس خوف کو اس دہشت کو پالنا بڑا مہنگا شوق ہے اس کے لیے آپ کو منتھلی ایک بہت بڑی رقم چاہیے ہوتی ہے اور آپ کی اپنے ریسورسز اتنے تگڑے نہیں ہوتے چنانچہ یہ مختلف طریقوں سے ادھر ادھر سے لے کر انتہائی خوفناک terms and conditions پہ آپ کو کرزے لے کے دیتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کا روان روان کرزے کے بوجھ تلے دب جاتا ہے پھر ایک اور دلچسپ پہلو اس کا یہ ہے کہ اس نے طریقے بتائے ہیں کہ کیا کیا کچھ وضع کیا جا چکا ہے کہ آپ کو منوایا کیسے جائے گا پہلے فسادات کروائے جائیں گے الیکشنز کی ڈیٹیں دی جائیں گی الیکشن رگ کیا جائے گا آپ کو اقتدار میں لائے جائے گا اور اس نے مثالیں دیئے کہ میں یہیے کچھ کرتا رہا ہوں حتیٰ کہ چند نیکڈ مثالیں کہ ایک ہیڈ آف دی سٹیٹ کے سامنے جا کے اس نے پسٹال رکھ دیا اور ساتھ ایک گولی باہر رکھی کہ بھائی یہ یہ ٹیکسز لگانے پڑیں گے اس نے کہا مہنگائی ہو جائے گی اس نے کہا مہنگائی اور نو مہنگائی اس نے کہا میں وعدہ کر کے قوم سے آئے ہوں میں نے کرزہ نہیں لینا یہ چوئس تمہیں دیا کس نے تھا اگر غور کریں غور کریں تو آپ کو کوئی چیز کوئی مناسبت کوئی انیلیجی دور حاضر میں نظر آتی ہے تو یہ تھی وجہ کہ آج میں یہ کتاب لے کر آئے ہوں اس قوم کو راجہ گد کی ضرورت نہیں ہے فیلال راجہ گد آگ کا دریہ یہ لیکجری ہم بعد میں افورڈ کریں گے پہلے حقیقت جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کون ہیں کہاں سے آئے اور آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور اس سے بھی اہم بات کہ آپ جا کدھر رہیں پھر ایک اور بات جو میرے ذہن سے نکل گئی تھی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایکنومک ہٹ مین کا اور پیرو مرشد کا جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے ہیڈ آفیس وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میرا ماننا ہے تاریخ کا ایک انتہائی ادنا طالب علم ہونے کے ناتے سے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے فنڈامنٹل نیوز آئی ہے بڑی خبر آئی ہے اہم واقعہ ہوا ہے کسی حکمران نے آوٹ آف روٹین سر بھی کھو جایا ہے نا تو اس کا سکرپٹ واشنگٹن سے آیا ہے پاکستان جب سے بنا ہے ان لوگوں نے اسے تختہ مشک بنائے رکھا ہے اور ہمارے لا تداد حکمران کہیں اپنی معصومیت کی وجہ سے اور کہیں اپنی کمینگی کی وجہ سے ان کا فوڈر بنتے رہے ہیں یہ حقیقت ہے آپ مانے یا نہ مانے اس سے روگردانی کب تک کرتے رہیں گے اس کتاب کے رائٹر جان پرکنس کے ساتھ ایک پولیٹیشن ہے یہ سارے سمبولک ہیں اور ڈمی میوزیم سے آئے ہمارے وزیراعظم صاحب کیا ہوں ہے آفتاب آفتاب مائی کمپلیمنٹس آج تم واقعی وہ کتاب لے کے آئے ہو جس کی ہم سب کو ضرورت ہے اس میں آپ نظر آتے ہیں بلکل یہ تو مجھے لگ رہا ہے میری بات ہو رہی ہے کس میں لیکن آفتاب مجھے جو بائن فون کرے نہ کرے چانہ کی طرح میں نے مو کر لیا یہ جب بات کی ہے نا کہ وہ کوئی کھجا ہے بھی تو واشنگٹن سے نو مور نو مور بہت ہو گیا اچھا یہ میرا کی رول ہے آپ کا وہی رول ہے جو پچھلے پچھتر سال سے بلکہ پچھاسی سال سے پاکستان بننے سے دس سال پہلے آپ جیسوں کی بھرتیاں ہو چکی تھیں ماننا آہا اسلام علیکم جی بسم اللہ کی آلے افتاب صاحب یہ جان پرکنز ہے اچھا جی آپ یہ بتائیے کہ یہ کام کب سے شروع کیا آپ اے نا پچھو کب سے شروع کیا اے پچھو امریکہ میں کب سے ہو رہا ہے ہاں جی کب سے ہو رہا ہے یہ جو تیڈی روزویلت تھا نا ہاں جی تیڈی روزویلت امریکی صدر کرمیٹ روزویلت جی کرمیٹ روزویلت جونئر تیڈی روزویلت کب پوتا اے خیرہ ہون وہ تھا پہلا ہٹ مین سباناللہ اے ٹیڈی دا بوترا ٹیڈی روزویلت تھاڑا تھا ٹیڈی ہے وہ تارک ٹیڈی روزویلت اے ہم کیا یہ پانٹ پونہ سننے آئے ہیں ایدر مولا خیار رکھے بسم اللہ کریں کیا چل رہے ہیں سب ہزی ہوتے ہیں جی تھے پہلے ہزی اس لیے کہ تمہارے ساتھ ظلم در ظلم در ظلم ہوتا چلا جا رہا ہے سر ہٹ مین کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے امریکن انٹرس کو واج کرنا یو ایس اے کیا چاہتا ہے کہیں آپ کو کرز دیا جاتا ہے سیکیورٹی کے نام پر کہیں آپ پہ بلوے کروائے جاتے ہیں فسادات کروائے جاتے ہیں اب تو میڈیا ایک بڑا اہم فیکٹر ہے جو جو ففت جنریشن اور ہائیبرڈ کا جو تذکرام کرتے ہیں یہ جو فیک نیوز والا معاملہ ہے اب تو تھنڈی جنگیں ہوتی ہیں ہارٹ وارز نہیں ہوتی ہیں تو ان سارے کاموں کا سرخیل جہاں سے لے کے سوتے پھوٹتے ہیں وہ واشنگٹن ذرا غور کریں ہمارے ہاں ورلڈ بینک سے کتنے بندے آئیں وہ یہاں آکر اہم عوضوں پر فائز کیوں ہوئے تبہ ورلڈ بینک کیا کوئی پالیٹیشن کی ہیچری ہے آخر کسی مقصد کے تحت آتے تھے نا آتی ہی آپ کو ایک بیل آؤٹ پیکج دے دیا ہی جیسے ہمیں چند دن پہلے آئی ای ایم ایف نے بیل آؤٹ پیکج ایک دیا ہے کہ جی ایک ارب ڈالرز لو اور اپنے مسائل حل کرو لیکن یاد رکھنا یہ یہ کچھ کرنا پڑے گا منی بجٹ کیوں آیا تھا اسی مقصد کے لیے آیا تھا سر منی لانڈرنگ کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے اور یہ سارا کچھ یہی لوگ کروا رہے ہیں اب دیکھیں منی لانڈرنگ کے نام پر آپ کو ایف ای ٹی ایف کے جنجٹ میں ڈالا اور دالر یہاں سے سائفن آؤٹ کون کر رہا ہے صرف اس لیے کہ یہ آپ کی ایجنڈے کو یہاں پر تسلیم نہیں کر رہے وہ بیچارہ کیوں گیا ہے بیجنگ اسے کوئی بہت شوق نہیں ہے پیوٹن کے پاس بیٹھنے کا اور پریزیڈنٹ شی کے ساتھ بیٹھنے کا اسے پاکستان کی انٹرسٹ مقدم ہے کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ایک ٹرائکا تھا اسرائیل انڈیا اور یو ایس اے وہ اپنی انٹرسٹ واش کرتے ہیں اور یہ ان کا رائٹ ہے ہمیں بھی اپنی انٹرسٹ واش کرنی ہے وہ ٹرائکا ہے تو ہم نے سوپر ٹرائکا بنانی ہے رشیا چائنہ اینڈ پاکستان یہ جو کتاب ہے کیا یہ ساری ہسٹاریکل فیکٹس پر مبنی ہے بظاہر تو یہی لگتا ہے اس نے مثالیں دیئے اس میں اس نے مصدق کی مثال دیئے اتنی بڑی مثال کہ مصدق کو الٹایا گیا تھا ایران میں صرف چینچہ ایران کو لانے کے لیے ساتھ ساتھ اس نے پینما کا تذکرہ کیا ہوا ہے کہ پینما کنال کے حوالے سے اس ڈکٹیٹر کے معاملات کیا تھے اور بڑا فیورٹ طریقہ تیارے کا حادثہ اس میں ہسٹری بھی ہے تھوڑا سا فکشن ہے زیب داستان یہ نہ ہوتی تو شاید اتنا انٹرسٹنگ یہ سفر ہوتا ہی نہ بعض لوگوں نے فکشن کے انداز میں ہسٹری لکھی اور بڑا لطف آیا ان کی ہسٹری پڑھ کے فریڈم ایٹ میڈ نائٹ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے بہت شاندار کتاب اس کا میں بڑی دفع ریفرنس دے چکا ہوں خاص طور پر گاندی اور قائد عظم کے تناظر میں بڑے دلچسپ سوالات اس نے اٹھا رکھے اسی طرح پھر وہ ایک اور ملک کا تذکرہ کرتا ہے وہ ہے ایکویڈور اور اس کا صدر بھی یہ انیس سو ایکاسی کی بات ہے انتہائی پرسرار حالات میں ایک تیارہ حادثے کی نظر ہو جاتا ہے تو کچھ مماثلت تو ہے آپ کو ایک اور تیارہ حادثہ نہیں آتا ہے پاکستان نہیں وہ تو حادثہ نمبر دو ہے ایک حادثہ اور ہوا تھا جب لیاقت علی خان کے مرڈر کی تمام فائلز لے کر ایک آئی جی صاحب ٹریبل کر رہے تھے تو ان کا تیارہ دریائے جہلم کے این اوپر حادثے کا شکار ہوا آج تک نہیں پتا چلا کہ لیاقت علی خان کو مارا کس نے تھا اور کیوں خان صاحب مرے میں اپنے وزیراعظم نے کہہ رہے ہیں تم خان صاحب کی در سے ہو سر وہ خان صاحب ہے میں خان صاحب ہوں نونگونہ والا سبحان اللہ سمجھے امریکہ رہے ہیں اے آئی ایم ایف چکی ٹبلے تو دنہ مرے بیٹا میں بہت بڑا در آئیٹا میں تنہوں لوے مولا دی ذات اچھا یہ تنہوں جانے مولا اپنے جی نکڑایا یہ پتہ ہے اس کا طریقہ بارداد یہ ہٹ مین کا یہ ہر ملک میں جاتا ہے اور اپنے جیسے سیلیکٹ کر لیتا ہے جیسے تم لوگو اسی بھی نال ہی ہو ماشاءاللہ اے پینٹا پونٹا پونٹا بنا چینج نہیں ہدا جو بھی ہے وہ تم جیسے بلکو بڑی مماثلت ہے پچھلے پچھتر سال سے ووٹ تمہارا ہے جو فیصلہ کرتا چلا کیونکہ اکثریت تمہارے پاس ہے میہ صاحب نو شیر ایک وری فیر نہیں ہے شیر خان صاحب گیا ہے تسی میری بات اس نے واپس نہیں آنا تمہیں پتہ ہے جو میڈیکل رپورٹ انہوں نے جمع کرائی ہے کیا بیماری ہے افتاب ایک چینج ادھر دیکھیں آپ اللہ دی کس میں سے انہیس صاحب کی قدر ہے میرے انکہ سار ہو رہا جلدی کرو آج تو ان کا بنتا ہی نہیں ہے یہ کہا سے آگا غریب پارٹی موجود ہے تو وہ بھی آگا آجو آجو شاہ جی آجو جلدی شاباس 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 چلو 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 بس بس بہی میں افتاب صاحب چڑھا عالم خوش آئے سائن ٹھیک ٹھاک تاب ادایو واہ 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 ہمدی بھی آنڈی ہے نہیں تھوڑی سی اور بابا ہی ٹھیک ہو اور لا بابی نو تس آرام سے آرام سے کیا کہنے مرشد خیال سے دیکھ کچھ نہیں کچھ نہیں لوہ پہمار اچھا افتاب بھی ایک بات بتائیں جناب یہ ہے کون یہ آئی ایم اف دمراسی ہے جناب بھلی کری آیا خیال رہا بسم اللہ شاہ جی ارے واقعی یہ تو میرا سی ہے خان صاحب توڑی ریشکی تھے میں جناب آجہ بنی گال اوہ خان صاحب اوہ میں خان صاحب آنڈون گناہ والا تسی خان ہو نون والے نون والے ہاں جی اوہ میں تو نون والوں کے خلاف ہوں نون اوہ یہ نون خان خے الف نون یار نون میں پسند نہیں آفتا سچی بات نکال گئے تو میں پسند تھا ہوں خان صاحب اوہ بات سنو میں لے تو بڑے یاریوں صاحب تو آڈیا ہونا نا کب کب یاریوں تھی اوہ چھبیس سال سے میں ان کے خلاف رہا سٹرگل کر رہا ہوں یاریوں تھی باتیں کر رہا ہے کٹھے کرکٹ کھیٹ دے رہا ہے اور پہلے تو قائد عظم بھی کانگریس میں تھے کیا باتیں کر رہا ہے بے وکوف انسان ایک قائد عظم صاحب پہلے کا انگریس ہے ہاں جی تمہیں نہیں پتا میں سیاست دانوں کو پڑے یاری خیال نہیں میں یہاں ایک انانسمنٹ کرنے جا رہا ہوں جناب بھائی میں اپنی ٹیم بنا رہا ہوں پی اے سل کا ماحول چل رہا ہے اور یہاں پر کنفیشنز آف این اکنومک ہٹمین ڈسکس ہو رہی ہے آپ پی اے سل لے آئیں آئی ہیف زیرو انٹرسٹ انڈی اوہ اچھا جی آپ کو من کی پارٹی کو سپورٹ کریں کٹ میں کیا ہے میں کہنا پارٹی تے لانت پا بیٹے اے خان صاحب دی پارٹی جوائن کرنے اے امران خان بھی نہیں نہیں خان صاحب دے پر لے کیا ہے جڑا آئی ہے مہدہی بہن نہیں یہ دے کوئی سارا سمانی کلانٹ تبلے واجے پسٹال بھی ہیں بام بھی ہیں لانچرز بھی ہیں میسلز بھی ہیں اے دکل ہاں جی اور کیوں اے کسی مگرم آشد بچے یہ تیر کوئی لیا ہے نہیں ساری چیزاں کٹھا کیتا ہے سارا کچھ اللہ میں نے تیرے مو تولا تیرے کوئی صرف دھوو نہ لے کپڑے اور لے لے اب تا آپ سے کسی میرے نیا کران نہیں بھلایا ایسی ہم نے بدلہ بھی تو لینا تھا نا یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم بدلہ لے سکتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے تمہیں یاد پیا کی آئے ہاں 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 سبحان اللہ میں ٹھولک کٹ رہا ہے اے نہیں یاں نہیں ہٹی دھوگ دی راکتے ہاتھ راکتے ڈھولکی نہیں لاؤ جی میرا اصلہ چوری ہو جس دور میں لٹ جائے مراسی کی کمائی اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے اس میں میرا کیا قصور ہے انہیں نمی ڈھولکی لے دیوں یاد پیا کی آئے 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 یاد پیا کی یہ سریلا کام ہے تمہارا نہیں ہے یہ آپ آئے تو پارٹی کا صدر ہے لیکن بیٹے تو سریلا نہیں یہ دکھ سہارا جائے اے رام یاد پیا کی آئے اچھا میں ایک ریفرنس دے رہا تھا باتوں باتوں میں یاد ہی نہیں رہا بڑی دفعہ تذکرہ کیا ہے ایک نوبل کا سیڈنی شیلڈن کا نوبل ہے وینڈ میلز آف ڈ گارڈ اس میں وہ بتاتا ہے کہ فلان جگہ جو سفیر کا قتل ہوا تھا فلان جگہ جو ہیڈ آف ڈ سٹیٹ کا تیارہ تباہ ہوا تھا فلان جگہ جو آرسن ہوا جلوس نکلا یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہوتی ہے وہ سارے کا سکرپٹ یہی سے آتا ہے اور اس کا نام دیا جاتا ہے کارپوریٹو کریسی کارپوریٹو کریسی یعنی کارپوریٹ کلچر جو ہے وہ موڈرن ٹائمز کا کولونیل سیٹ اپ ہے جیسے کالونیز تھی نا جیسے کالونائز کیا جاتا ہے اس طرح کارپوریٹائز کیا جاتا ہے ایک طرح سے بہت اوکیوں فکریں بول دا ہے بھائی ایک کو گالی بھائی تو سدھا اداس دے بھائی ایسے کیا کارپوریٹر سرائز کیا جاتا ہے تمہیں کیا پتا ہے جاہل بھائی میں توڑی بڑی عزت کرتا ہے تمیز نکال کرنی میں نال بھائی درہ تلفز اپنا نیچے رکھو درہا تھوڑا سا تلفز تمہارے تلفز کا بڑا شعور ہے کیا بات ہے تمہیں باتوں سے نہیں لگ رہا اچھا سارے سیاستدان جاہل نہیں ہوتے اس لیے کہ پارٹی لائن ٹو کرنی ہوتی ہے اوپر جو بیٹھے ہیں نا وہ ٹوڈیز ہوتے ہیں ایکنومک ہٹمن کے بلکہ ان کے بھی بوسز کے یہ تو پھر میرے پہ بھی اپلائی ہوتی ہے بات آپ اس وقت اگینسٹ دا ٹائڈ تیرنے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب اور دیکھئے آپ پر عرصہ حیات تنگ اس طرح کیا جا رہا ہے آپ پر مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے اور ابھی یہ صرف نکتہ آغاز ہے یہ تو ذمہ دار کون ہے یہ آپ ہی ہے بھائیہ اس لیے کہ یہ سیل رما میں بہنے سے انکار کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو نواز شریف برا تھا کیا اے تھی سب تو بٹی بے وکوفی ہے ایک گل کرنا لی ہے بھلا اے سبحان اللہ کیا بات ہے انجدے بندیوں نے چاہیے دنے اقتدار چاہیے تمہیں سوٹ کرتے ہیں مولا نے تو ان باؤ دینا ہے مولا سبحان اللہ بیٹا اگلا وزیر اللہ تو ہی ہے اللہ تو نہ بنا کرے وہ وزیر اللہ کیوں لگوا رہے ہو وزیر آزم کیوں نہیں بناتے اچھا وہ فیصلہ نہ اتھو ہونے ہے یہ میرے اختیار نہیں ہے وہ تو بلال نہیں کر رہے ہیں اس طرف غور سے دیکھو کونسا ملک ہے لو جی ایٹم ہون لگیجے ہاں جی اتظار اس طرف دیکھو کونسا ملک ہے اللہ دی قسمی یا ادھر لیلیانی ہے یا قصور ہے اے یار وہ تو شہر ہے نا ملک جو ہے اس وقت اے قصور ہے کوئی ملک بھی ہے نہیں اوپر سے جا کے اللہ ہو جی جب نیچے جاتے نا پر رہے کے نیچے آجا 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 تو واشنگٹن ڈی سی ہے آجا 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 نا دی قسمی ٹیبل تھے ساری دنیا بنائی یہاں سے پلوٹتا ہے یہاں گرتا ہے یہ دیکھو یہ مشرق ہے یہ وغیرہ ہے یہاں سے چلے یہ یورپ آگیا یہ اٹلانٹک آگیا یہاں امریکہ آگیا اچھے نیوٹو مکڑا کیتے ہیں ایتھے پاہ جی کی ہے ایتھے فیلال سمندر ہی ہے ایتھے ہو جو بیٹھا سمندر چلا رہی جاتا ہے آپ تاب بہی میرے لئے بینککوک نکالیں کیا نکالیں بینککوک آپ نے بینککوک کیا کرنے جانا ہے وہاں پہ گذرین ریزاد آئیں سمندر ہیں آپ کسی کی باتے رہیں گے انہائیں گے سویمنگ کریں گے مچھلی پکڑیں گے ہو گیا میں نے مچھلی نہیں پکڑیں گے وہاں تڑکو پتھی بھی نہیں جانے گے